میکسیم ٹیمز کچھ میں ہیں جہاں کے سب سے ادھک اثر ہونے کی پاسیبیلٹی ہے بڑے شپس کو ہائی سیز میں بھیج دیا گیا ہے جہاں سیکلون کا اثر سے باہر ہوں ہولڈنگز آرموست چار ہزار سے ادھک نکال لی گئی ہیں تاکہ فلائنگ آبجیکٹس کی طرح وہ نہ بن پائیں جب ان کو ہٹ کرے اور وہ اڑیں کہیں نقصان کریں تو گربتی مہلائی میں ہیں ان کو پہلے سے ایڈنڈیفائی کر کے ہاسپٹلز میں ٹرانسفر کیا گیا ہے تاکہ اس ٹارم کے درمیان اگر ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس میں کوئی تکلیف نہ ہو گورنمنٹ کے ساتھ کوارڈنیشن میں ڈی آر ایف کی اٹھارہ ٹی میں ایس ٹی آر ایف کی بارہ ٹی میں اس ایریا میں تینات ہیں جس میں میکسیم ٹیمز کچھ میں ہیں جہاں کے سب سے ادھک اثر ہونے کی پاسیبیلٹی ہے اور اس کے سوا کافی اور ڈیٹیل پرپریشنز کی جاتی ہیں جو گجرات گورنمنٹ نے بہت ڈیپت میں کی ہیں جیسے کہ تمام فشنگ بورٹس کو اینکر کیا گیا ہے بڑے شپس کو ہائی سیز میں بھیج دیا گیا ہے جہاں سیکلون کا اثر سے باہر ہوں ہورڈنگز آرموست چار ہزار سے ادھک نکال لی گئی ہیں تاکہ فلائنگ اوبجیکٹس کی طرح وہ نہ بن پائیں جب ان کو ہٹ کرے اور وہ اڑیں کہیں نقصان کریں کافی لوگوں کو ایویکویٹ کیا گیا ہے سالٹ پین کے ورکرز جو ہوتے ہیں ان کو ایویکویٹ کیا گیا ہے جیسا مکھے سرچیب گجرات نے بیان کیا تھا ایک وریفنگ میں کہ جو گربتی مہلائی میں ہیں ان کو پہلے سے ایڈنڈیفائی کر کے ہاسپٹلز میں ٹرانسفر کیا گیا ہے تاکہ اس ٹوم کے درمیان اگر ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور تیاریاں یہ کی ہیں کہ کچھ ریزرگ ٹیمز ڈی آر ایف کی ہمارے پاس پندرہ اور جگہ پہ اپلپد ہیں جن کو ہم ایئر لیفٹ کر کے بھیج سکتے ہیں ہمارے جو افسز ہیں ڈی آئی جی آپس ہیں کنسرن کمانڈنٹ ہیں بٹیلین کے جو چھ بٹیلین جو گجرات کا ایوار ایری اف رسپانسیبیلٹی دیکھتی ہے ان کو وہیں بھیجا ہوا ہے کچھ میں راجکورٹ میں تو مجھے لگتا ہے کہ تمام سرکاری ایجنسیز کی پوری تیاری ہے اس سے نپٹنے کے لیے اور اب آشا ہے کہ لاؤس آف لائف اور پروپرٹی ہم منیمائز کر پائیں گے